بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سبھی بینبائیوں کو اسلام علیکم آج ہم آپ کے خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر آج رہے ہیں بی بی پی کو کا ایک نیو ڈیزائن تین ڈیزائن کو مکس کر کے ہم ایک مکمبل ڈیزائن بنائیں گے ہمارے پاس ایک کسمر کا ڈبٹا آیا اس کے اوپر ہم آپ کو تین ڈیزائن مکس کر کے ایک نیا ڈیزائن بنا کے دکھائیں گے کیونکہ ایک نمبر والے ڈیزائن پر کونسا داکھا لگتا ہے اس کے لیے ہمیں کونسا داکھا ڈیلا رکھنا ہے یا کونسا ٹائٹ کرنا ہے اور دو نمبر جو ڈیزائن ہے اس کے لیے ہمیں کونسے داکھے کی ضرورت پڑے گی کون کتنے داکھے لگنے ہیں چار داکھے یا پانچ یہاں تیسرے نمبر والا جوی ڈیزائن اس کے لیے ہمیں کونسا داکھا ڈیلا رکھنا ہے یا ٹائٹ رکھنا ہے آج ہم آپ کو مکمل طریقہ بتائیں گے مکمل طریقہ جانے کے لئے ہماری ویڈیو مکمل آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو بہترین طریقے کی سمجھ آسکے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے سبھی دوستوں سے گزارش ہے جو میرے چینل پر نہیں ہیں میرے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے آج ہم بات کرنے والے بی بی پیکو کا ایک نیو ڈیزائن جو بہت ہی خوبصورت ہے تین ڈیزائن کو مکس کر کے ہم بنایں گے پہلے نمبر پہ یہ دیکھیں ہم نے ایک سادھی پیکو کرنی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے سادھی پیکو ٹھیک ہے ایک یہ پیکو ہوگی ہے اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کو بتا دیں اس کے لئے کیا سیٹنگ ہے میں وہ پہلے بتاؤں گا اور دوسرے نمبر پہ یہ دیکھیں یہ کٹ ورک پیکو ہے اس کے لئے ہم نے کون سی سیٹنگ رکھنی ہے ٹھیک ہے دو ڈیزائن ہوگا اور اس کے بعد یہ دیکھیں کٹ ورک پیکو آگی یہ تین ڈیزائن ہوگا یہ تین ڈیزائن کو ہم مکس کر کے ہم ایک مکمبل ڈیزائن بنائیں گے یہ دیکھیں یہ تین ڈیزائن کو مکس کر کے ہم ایک مکمبل ڈیزائن بنائیں گے اور ہم مکمبل ڈیزائن اس طرح بہت ہی خوبصورت لگے گا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے کس طرح کا ڈیزائن بنانا یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ دیکھیں تین کنڈیاں بنا لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں کارٹ ورک پیکو آگئی دو یا دو ڈیزائن ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور پھر ہم نے کنڈیاں بنائیں اور یہ دیکھیں یہ سادھی پیکو کی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ڈیزائن لگ رہا ابھی میں آپ کو ایک ڈبٹے کے اوپر ایک کسٹمن کا ڈبٹا ہے اس کے اوپر میں کنبل کر کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو داگوں کی سیٹنگ سمجھا ہوں گا سب سے پہلے داگوں کی سیٹنگ سمجھئے اور اس کے بعد ابھی میں آپ کو ایک ڈبٹے کے اوپر کمپلیٹ کر کے دکھاتا ہوں آئیں داگوں کی سیٹنگ سمجھئے یہ دیکھیں پیارے دوستو یہ پیکو بنانے کے لئے ہمیں چار داگوں کی آر ایڈی ضرورت ہوتی ہے لیکن پانچ بات آگا بھی لگتا ہے پانچ بات آگا بھی میں بتاتا ہوں کہ آپ نے ڈیلا رکھنا ہے یہ ٹائٹ رکھنا ہے یہ دیکھیں ایک دو تین اور چار یہ پہلے دو داگے ہیں پہلے والا آپ نے بڑے لپر میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور دوسرے والا چھوٹے لپر میں اور تیسرے والا اندر والی نیڈل میں اور چوتھا جو ہے بار والی نیڈل میں آپ نے گزارنا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا چھوٹا بڑا لپر ہے اور یہ چھوٹا لپر ہے ٹھیک ہے اور آپ نے یہ دو داگے جو لپر والے ہیں یہ آپ نے تھوڑے سے لود رکھنا ہے اور یہ والے داگے آپ نے زیادہ ٹ ڈبٹے کار لینا ہے ٹائٹ کرنے کی وجہ سے ہماری سادھی پیکو بھی بان جائے گی اور کاٹ ورک پیکو بھی بان جائے گی اور کنڈی والی پیکو بنانے کیلئے ہمیں یہ کارٹن کا دھگا اس میں جسٹ کرنا پڑے گا ابھی میں آپ کو جسٹ کر کے تھیک ہم آڈ دکھا دیتا ہوں اور پیکو بنا کر دکھاتا ہوں اسی ڈبٹے کے اوپر جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے ایک مکمل ڈبٹے کے اوپر میں پیکو کر کے دکھتا ہوں یہ داگے کو بھی آپ نے زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا اس کو بالکل آپ نے لوز رکھنا ہے لوز رکھنا ہے کی وجہ سے ہماری کٹ ورک پیکو بھی بنے گی اور کنڈی والی پیکو بھی اگر آپ زیادہ ٹائٹ کریں گے تو یہ کٹ ورک پیکو بلکل اس کے ساتھ ہماری نہیں بنے گی ہمیں تینے پیکو مکس کرنے کے لیے داگے کو نارمل ٹائٹ رکھنا اور یہ دو داگوں کو زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا ڈیلا رکھنا اور ان دونوں داگوں کو آپ نے نیڈل والے داگوں کو زیادہ ٹائٹ کرنا ہے ابھی میں آپ کو ایک ڈبٹے کا اوپر ایک کسٹمر کا ڈبٹہ ہے اس کے اوپر ابھی میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں پھر آپ کو سیٹنگ بتا دوں میں بالکل آسا آسا پیکو کروں گا آپ نے غور سے دیکھنا ٹھیک ہے آپ کو انشاءاللہ مکمل اور بہترین رہنمائی ہوگی ابھی میں آپ کو پیکو کر کے دکھاتا ہوں آئیں پیکو ہوتی ہوئی دیکھیں یہ دیکھیں پہرے دوستہ صاحب سے پہلے ہم نے یہ داگہ جسٹ کرنا ہے جس کی وجہ سیکنڈی بنے گی میں نے پہلے آپ کو جو ڈیزائن بتایا ہے وہی ابھی میں آپ کو مکمل بنا کے دکھاتا ہوں یہ داگہ ہم نے اس میں جسٹ کر لیا جسٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ کپڑا ہے ابھی میں پیکو شروع کرنا لگا ہوں آپ غور سے دیکھیں میں بالکل آستہ آپ کو سمجھاؤں گا بعد میں چاہے میں سپیڈ کر لوں گا اور پہلے میں بالکل آستہ آستہ آپ کو سمجھاؤں گا غور سے ویڈیو دیکھیں یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم یہاں سے شروع کریں گے کونے سے ایک ٹھیک ہے ایک چھوٹے پلو کے اوپر ہم کمپلیٹ کریں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں ایک کنڈی بن گیا ہے ایک دو اور تین تین کنڈی بنانے کے بعد اس کے بعد ہم نے بنانی ہے کٹ برک پیکو ایک دو اور تین یہ دیکھیں تین دفعہ کرنے کی وجہ سے یہ ہمارے ایک دو اور تین تین کٹام بان گیا اور اس کے بعد پھر ہم نے اسی طرح کی تین کنڈییں آگے بنانی ہے یہاں پہ تین کنڈییں ہم نے بنانی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک دو تین یہ کٹن کے داگے کی مطلب سے ہم کنڈییں بنائیں گے یہ کٹ برک پیکو اگر ہوگی تو پھر بھی اس کے اندر جسٹی رہے گا آپ نے یہ خیار رکھنا یہ داگے کو زیادہ ٹائڈ نہیں کرنا یہ دیکھیں میں نے بلکل درمیانہ ٹائڈ کیا آپ نے بھی اسی طرح اس کو درمیانہ ٹائڈ ہی رکھنا ہے یہ دیکھیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں ہم نے پھر تھوڑا سا وایا اب ہم نے ایک مرتبہ کٹ برک بنانی ہے میں نے پہلے بھی آپ کو ڈیزین میں دکھایا اور اب ہم سادھی کریں گے وایا بلکل اتنا ہی رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ سادھی بن گیا اور اس کے بعد پھر آگئی ہماری تین کنڈی ہیں ایک دو اور یہ دیکھیں تین تین کنڈی ہیں پھر آگئی اور اب ہم نے کرنی ہے کٹ بر ایک دو اور تین یہ دیکھیں اور اس کے بعد پھر آگئی تین کنڈی ہیں ایک دو اور تین اور اب پھر آگئی ہے سادھی ٹھیک ہے ابھی آپ اتنی دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا پیارا ڈیزین بن گیا یہ دیکھیں پہلے تین کنڈی ہیں آگئی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ کٹام آگئے ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہ دیکھیں تین کنڈی ہیں اور پھر آگے یہ بالکل سادھی بیبی پیکو ہم نے کر دیا اور پھر ہم نے تین کنڈی ہیں بنا دی ہیں اور پھر یہ دیکھیں کارٹ ورک پیکو آگئی یہ ہم نے تین ڈیزائن مکس کر کے ایک ڈیزائن بنایا جو بہت ہی خوبصورت ہے اور اسی ترتیب سے ہم آگے بھی مکمبلڈ بٹا تیار کریں گے میں ابھی آپ کو مزید اور کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پیچھے سے بھی کتنی خوبصورت لگی ہے دونوں طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہی سیٹن رکھیں گے تو آپ کی پیکو اتنی خوبصورت آگئے ابھی میں مزید آگے آپ کو کر کے دکھاتا ہوں موسیقی یہ دیکھیں ہمارا ایک پلو جو ook complete ہو چکا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ایک پلو بالکل complete ہو کتنا خوبصورت لگ رہا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بھی اسی طرح پیکو کرجیا جود اتنی خوبصورت آئے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کتنی خوبصورت ماشااللہ لگ رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی اسی طریقے سے کر رہی ہے یہ ہی سائٹنگ آپ نے رکھ رہی noticeable یہ تین ڈیزائن مکس کر کے ہم نے بنائی ہے کنڈی والی کارٹورک اور بیبی پیکو تینڈ دائن ٹھیک ہے یہ دیکھیں پیارے دوستو ہمارا پورا ڈوٹا جو کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنڈیاں ہیں اور یہ سادھی پھر آگے کنڈیاں اور یہ کارٹورک پیکو اور پھر آگے کنڈیاں آگی پھر سادھی اور سادھی کے بعد کنڈیاں اور اسی طرح یہ دیکھیں میں نے پوری ترتیب کی یہ کارٹورک پیکو آگی اور پھر یہ دیکھیں کنڈییں ہیں سادی پیکو اور پھر کنڈییں یہ کارٹ ورک پیکو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ممبائل کا تھوڑا سا زلد کام ہے اس لئے شاید آپ کو اچھی طرح نظر نہ آ رہا ہوگا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کنڈییں اور کارٹ ورک پیکو یہ اتنے سن میں دو مرتبہ کنڈییں ہیں اور ایک مرتبہ سادی ہے درمیان میں یہ کنڈییں ہیں اور یہ دیکھیں یہ سادی ہے اور پھر یہ کنڈییں ہیں کنڈیوں کے بعد پھر کارٹ ورک پیکو اسی طرح مکمبل ترتیب دوئی ہویا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیں ہماری حوصلہ فضائی کے لئے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں لائک کرنے کی وجہ سے ہمیں حوصلہ ملتا اور پھر ہم انشاءاللہ اسی طرح آپ کے لئے دلچسپ ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتے رہیں گے اللہ حافظ